کسے نبی دینکار کسے نبی دین الاختلاف کیتا ہے یا ایک اندہ نا بندے دی گلتی کو تائی اختلاف نبی دین الاختلاف کر دینا کہ میں جی عدب اور احترام دین ال میں اختلاف رکھنا ماں نبی نال اختلاف رہنا ماں تو تو انوینج نہیں میری گلتی اچھی نہیں لگی پھر طاہر عمجل ہی حمدہ انہی طاہر عمجل صاحب دیتے نہیں ہے گے نا میں دور کو گل کرنا پہ آمان کہ نبی نال اختلاف تو نہیں ہو سکتا نا نہیں ہو سایدہ تجڑا اختلاف کرے تو مطلب ہے نبی نہیں ماندہ نو اختلاف کرے تو ماندہ فیرو دین ماندہ شاکر ایک ہوندہ نام مننا ایک ہوندہ اختلاف کرنا کہ نہیں کہ میں تیری گلنے اختلاف ہے تو صحیح گلنے کر رہا اس گلنے اختلاف کرنا ایک اختلاف ہے نو کہنے نا مطلب ہے تھوڑی ہوندہ ہے کہ مطلب ہے کہ بندہ گوے کہ جی چھوٹے بچے نو یا کسے نو کہوے کہ موچ کولا نا پامی ٹھیک نا ہو کہوے نہیں جی نہیں میں پانے ہی پانے ہیں ایک ہوندہ چھوٹے بچے نا ماندہ چھوٹے بچے نا روکی تھا یہ نا اگلے ہوئے ایک نبی دی گالنوں نے اختلاف کرتا ہے نا کہ جی نبی دا فیم کاٹے ہی میرا فیم زیادہ ہے ناؤزباللہ میں اسی سے اختلاف کرنا ہے کہ اے منو ہے دے تو سمجھ نہیں آن دی کہنے کو گال سا ہی کیتی ہے لیکن منو نہیں لگ دا کہ تاہر امجد بھائی کسا چیز دا کوئی انکار کر دے کسا چیز دا کوئی انکار کرتا ہے انہوں نے نہیں وہ تو کہنے رہے ہیں نا کہ اپنا مرزا صاحب نے ادبی اختلاف کیتا جا سگتا ہے کیونکہ مرزا صاحب نے خود اپنے اپنے اختلاف کیتا ہے باون سال تک وہ مشرقیہ کی دے دیتے رہے نہیں انہوں نے اختلاف کرنے تو بعد اپنا کیتا چینج کیتا ہے نہیں باون سال تک وہ تو مشرق کیتا ہے دیکھو حضر دیسہ علیہ السلام دی حیات وفادہ جڑا مسئلہ ہے انہوں مرزا صاحب نے پہلے قرآن دلائل دیتے ہیں کہ حضر دیسہ علیہ السلام سلام زندہ موجود نے اکراب قیامت ناظر ہوندے ہیں اکیسے اکیسے دیرے نے ایک اکل لال کرے جاندے نے ایک سیکٹری ہے کیتے اٹھے بنائے جاندے نے سارا نبی پہلے انجی ہوندہ ہے جو خدا اللہ تعالیٰ انہوں کھڑا کر دا ہے پھر ہی ہو کوئی گل لائے کے کلندہ یا کہ مرزا صاحب قرآن یا حدیث تو جڑی پہلے مجود سے ہوتا ہے جو خود کڑ دے پھر شاہر پہلی عمر چکڑ لیں دے لیکن جو تو اللہ تعالیٰ نے گاڑا کر دے لیکن قرآن تا تو لاوہ ہی نا مرزا صاحب دا کیدہ قرآن دے ہوتے نہیں ہیں یا انہوں نے دعویٰ قرآن انہوں نے حدیث بنیاد نہیں ہی انہوں نے تو ہی تو میں کہہ رہے ہیں نا مطلب قرآن تو خلاف انہوں نے گیدہ رکھیا نا پھر یا یوسفی کی کرنے قرآن تو خلاف نہیں ہوندہ میں کہا کہ پہلے ہر بندہ کوئی بھی نبی ہوئے وہ جو کوئی سلسلہ چل رہے ہوندہ ہوتے مطابق ہی عمل کر رہے ہوندہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے نا اتھو ہی تے سجائی دا پتا لگ دا نہیں یوسفی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی دسے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو شریف نے آنگے دوبارہ دنیا تھے پھر آمیر بھائی اگر شرعہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک آیت دیکھ لیں سورت بکرہ کی آیت وانو سکس راجع صاحب اے ہی برائین احمدیہ دے بیچے اللہ تعالیٰ نہیں انہوں نے دیسے قرآن میں تو انہوں پہلے دیسے قرآن کوٹ کر کے انہوں نے کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اللہ تعالیٰ دیکھ اللہ تعالیٰ جو تناکس نہیں ہو سکتا دیکھو یہ میری نظر دے بیچے میں نہیں پتا کہ کوئی کی سمائندہ یا کسے نے کی کیا ہے یہ ویسے ہی میں سمائنا کہ سب تو افضل امت امت محمدیہ ہے اور سب تو افضل نبی محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم یہ توہین ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے عیسیٰ علیہ السلام نے دا کھلیا فیر نبی کی صلی اللہ علیہ السلام کی ہنڈاریاں من دسوں طائف چھو گئے پھر شیب ابھی طالب پھر آدھالاوہ غار آنچ اور غار چھوپنا پہ آہور خیئیترا آنے واقعہ یعنی کہ تسیلے کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ایک سوئی بھی نہیں جبن دی تھی دراغ تھی اوپر یعنی کہ راجہ صاحب تسیلے کہنا چاہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے دسیلے مرزا صاحبوں کے عصر اسلام دوبارہ دنیا تشریف لے آنگے کیونکہ نبیدی ضرورت سکتی امت محمدی صحیحین ہے اگر تجھے سوچو نا رائے صاحب دی رائے صاحب دی گی گالتے محمد جانبا نوٹ کرو کہ سب تو افضل نہیں آخری نہیں افضل نہیں ٹھیک ہے راجہ صاحب نے ایک بندہ آخرتے آگئے ہو کیا فضیلہ دے ہو اچھا میں کہا جواب دے دیو میں کہا کہ تسیلے کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ نے اس وقت سے مرزا صاحب انہوں دسیلے اسی کے عصر علیہ السلام دوبارہ دنیا تشریف لے آنگے کیونکہ نبیدی ضرورت سی جواب دیو ایدہ جواب دیو اسی وقت سے کیا سی کون بور رہے ہیں زیادہ سولے نہیں نہیں کچھ جوڑا بھی بور رہے ہیں تو اسی جواب دو کہ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے دسیلے کہ عصر علیہ السلام ہی دوبارہ دنیا تشریف لے آنگے کیونکہ نبیدی ضرورت سی میری نظر دے پیچے اللہ تعالیٰ یہ سنت ہے کہ بندے پیدا ہم دینے فوت ہم دینے وفات پاندینے اپنے تیم دینا اسے طرح عصر علیہ السلام وفات پاندینے مطلب ہے کہ بندہ کوئی ہو رہا رہا ہے وہ صفات لائے کہ کوئی بندہ آ رہا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا سی نہیں مرک دونے آتے توسی گل گل تنوں نہ گرن دے دیکھو مرزا صاحب کہنے رحمان اللہم القرآن کہ میں نو قرآن دے معارف تمام تمام اللہ تعالیٰ نے دے دیتے اور کتاب رہنے احمدیا خود میں اللہ تعالیٰ کو الہم پا کے لکھی ہے توسی یہ جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب نے الہام کر کے اس وقت سے دسیہ سی کہ مسیح صاحب بن مریم تشریف لانگے کیونکہ نبی تھی ضرورت ہے پتہ نہیں پتہ ہے کہ یہ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں اے جرہ مرزا صاحب نے لکھا ہے اللہ ذیارہ صلی اللہ رسولہ بالخدا ودین الحق کی یہ آیت جسمانی طور پر اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گئی ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام ہم دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے چلو والا دے دیو میں دیکھ دیں گے تو انہو اسمان صاحب دیتا دے دیتا ہے والا جلد ایک صفحہ فائف نائن تھری ہے جلد ایک صفحہ فائف نائن تھری ہے جلد ایک صفحہ مشکل ہوں دے نہیں یار انہا میرے کل نہیں ہے میرے کل جو ہے میں جلد ایک جواب دے کروں اچھا ایک بات سے یعنی کہ تُسی کیا ہے کہ اس بات سے کیا کہ نبی دی ضرورت سیت اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب نے دا دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ دنیا تشریف لائیں گے کیونکہ وہ مخالفین دیواز سے رکھی ہے نا کتاب لیان گئے تھے پھر آپ عیسیٰ بھی بن کے بیگ عیسیٰ بھی اپنے آپ نو کہہ دیتا آپ عیسیٰ بن کے بیگے اے دیکھنے بالکل پھر اس طرح نہیں ہوں دا تو دیکھنا پہ گا نا آپ عیسیٰ بن کے بیگے دیکھیں جی راجہ صاحب نے چلو اچھا اس کا اقرار نا مرزا صاحب نے بھی کیا ہے حقیقت الوئی میں کہتے ہیں میرا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ عقیدہ کس نے دیا اللہ نے آپ نے اس کو تصریم بھی کیا کہ نبی کی ضرورت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بات اللہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دے انہوں نے فتری آیتان کٹییا نہیں یہاں قرآن مجید جو حضرت صاحب کو فاتح صاحب کر دیا یہاں مطلب اللہ نے نہیں دیتا وہ انہوں نے ٹھوسیا سی بیچے مرزا صاحب نے پاکستان ہندوستان جیڑے کرسچن نے ایک اتھو آگئے ہیں نہیں ہے تو کی کہنا چاہ رہے ہو کہ مرزا صاحب نے ٹھوسی ہے کی کہنا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب کو ٹھوسی دیتا بیچے ایسے کیدے دی وجہ ہندوستان نے چپے چپے دے کرسچن بیٹھے ہوئے نے مرزا صاحب دے آنٹوپاد دے جال شرنک ہو گیا ختم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن دی آیات کچھ کہہ رہی سی تھی اللہ نے کچھ کہا دیتا کہ مرزا صاحب نے ٹھوسی دیتا بیچے ٹھیک ٹھیک مرزا صاحب نے کہندہ نے کتاب رائن احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے میں نے ملہم اور الہام یعنی کہ ملہم و معمور ہو کر بگرز اصلاح تجدید و دین تلیف تجدید دین تلیف کیا ہے جس کے ساتھ دس ہزار روپے دس ہزار روپے کا نام ہے دس ہزار روپے دس ہزار روپے کا نام ہے راجہ صاحب پینچن کنیز ہی ساتھ دیتا خلیفہ نے کیا ساتھ دیتا دوسری روپے کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام لے ہو جمعہ ختم ہو جائے گی دوسرے دن لے ہو اچھا ویسے دوسروں پینچن کنیز ہی پینچن کنیز ہی ایک مقالی ہے کہ اصل سارا دن ایک گلت بیعث کر دے رہن دے مرزا صاحب جھوٹھے اوہ کذب اوہ نا چھوڑ دو اوہ مقالی ہے ایک ہی ہے کوئی نظام پیشتے کرو کہ بھئی اسی سچی جو آتا تسی کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام لے ہو تے جمعہ ختم ہو جائے گا بھی ادھر آیا جو بھی اسی اٹھے بھی کافر آنزی ہوتے بھی کافر آنزی تسی کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نو لے ہو تے جمعہ ختم ہو جائے گا اوہ ہی دو بندی تے اپنا شیعہ آنزی ہی دو بھی کافر بھی کافر بھی نہیں اچھا تسی یہ کہہ رہے ہو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نو اسی لے ہو جائے گی تے جمعہ ختم ہو جائے گی اہی کہنا چاہ رہے نا تسی جمعہ ختم ہو جائے گی لیکن اے اے دے پرکس مرزا صاحب کچھ اور کہندے نے کہندے نے کہ اے چیز دا تے اختلاف ہی نہیں ہے نزول دا تے حیات را مسلمانہ دے اختلاف ہی نہیں ہے اسی لے ہو ہی آئیے تے مرزا صاحب دے پرکول تے اختلاف ہی نہیں ہے نہ یہ کفر دے کوئی کفر دے کوئی وجہ نہ اسلام بھی دے بھی چیز داخل کرنواز سے عیسیٰ علیہ السلام دے حیات و وفات دے بارے کو اقیدہ لے آجاندہ ہاں بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے تو حیات مننا ہے وہ کہندے نے کہ ہماری یہ گرضی نہیں ہے کہ مسیح کی وفات و حیات پر جگڑے کریں اور انہوں باحثہ کریں یہ تو ادنا سی بات ہے تو اگر مسلمان ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آئے کر کے لے بھی آئیں تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ جماعت قادیانیہ ختم ہو جائے گے تو پھر آپ ہمارے موہ پہ یہ حوالے ماریں گے اور پھر کہیں گے اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام آگے برے ہم نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا اور تمہارا جگڑا ہی یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اول تو جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا قیدہ کوئی ایسا قیدہ ہی نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کوئی جوز یہاں ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو یہ پیس کوئی ہے بس نہ اس سے اسلام ناقص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ نبی اور رسول نے میں نے باقیے نہ نہیں پتا اگر وہ آ جانا تھے میں تھے جناب صفحے اول لے دے چونہ دے مغت اڑا کوئی ایسی کل میں کہا مرزا صاحب ایسا لٹیچر ہے کہ ہر کوئی اپنے مطلب دی جڑی گال کرنا چاہینا لے ساکتا ہے ہر طرح دیکھو دیکھو راج صاحب راج صاحب تسی تیار بیٹھے ہو کہ آج تو بعد کسی ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں دا دعویٰ کاریدہ تو سب مرزا صاحب انہوں چاٹ چھوٹ دینا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جنہ نے نزول کرنا ہے بھا جی آج کا ٹکنالوجی اینی فاسٹ ہوتے اگلے سیٹلائٹ تو زمین دے تیاد یا سوئیاں بھی بیکھ لیں دے ایڈا و ایڈا ہسٹری دے بیچ باقیہ ہون جا رہے ہوئے دنیا نو پتہ ہی نہ لگے دیکھو اے جیڈی گال یوسی بھائنے کتی ایک منٹ بھائی جو دو جیڈی گال ہونے شروع ہوئے گی اے جیڈی یوسی بھائی نے جیڈی گال کتی ہے سیم گال ہی کل کتی ہے یہ مرزا صاحب نے اوکندے نے میں بھی تاڑی نالی ایمان لے ہونگا عیسی علیہ السلام دے اوپر اوہ دا اقرار بھی کیتا ایک جگہ تھے مولانا حسین پتالوی صاحب نے انہوں نے تقریر لکھی جیچے اوکندے نے کہ یہ آجز ایک امی جاہل آدمی ہے نہ عبادت نہ ریاضت نہ علم کہتے ہیں ایک در حقیقت میرے لیے یہ کافی تھا کہ میں صرف الہا میں الہی کو ظاہر کرتا میں نے اپنے رسالوں میں کالاللہ وکار الرسول کا بیان اس لئے کچھ مقتصر کر دیا ہے شاید لوگ اس سے نفع اٹھاویں کہتے ہیں مجھے انکار نہیں ہیں کہ خدا آئندہ کسی اور روحانی حالت کے لحاظ سے در حقیقت مسیح بنا کر دمشقی مشرقی طرف سے اسی طرح اتار دے جیسے مسافر ایک جگہ سے دوسری اترتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بالکل میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ خدا آئندہ زمانے میں ایک اور مسیح کو اتار دے گا دمشقی جو کے حدیث میں آیا ہوا ہے تو ایک جگہ پہ کہتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ ایمان لے آوں گا اتنا کمزور ایمان جماعت قادیانیہ کا یاد جزاک اللہ جن ڈھن پہ گئی نہیں تھوڑی نہیں میں راجہ سیتے سمجھائی رہے ہیں میں بڑی رسپیکٹ کارنہ مولانا صلاح اللہ عمرت صریح صاحب محمد صاحب صاحب لیکن اللہ تعالیٰ تا سلوب جڑا ایک سو پینتی سال بار نظر ایمان ایمان محمد صاحب 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 چوکند ہے کہ میں یسو مسیح اور باپ نے مجھے رسول بنایا ہے یہ اس کا وہاں پر دعویٰ مجود ہے الہام اور دعویٰ بھی مجود ہے اور خدا باپ وہی ہے جس نے یسو مسیح کو مردوں میں سے جلایا کہتا ہے کہ مجھے یسو مسیح خدا اور باپ نے رسول بنایا ہے اس نے رسول بنیا ہے مرزا صاحب کہنے ہیں اے جڑی عیسائیت ہے بڑی پھیلی پھولی ہے کہ اے جڑی عیسائیت سب تو زیادہ ترقیت سب تو زیادہ طاقت ہے پولس رسول دی جماعت تے انہوں طاقت حاصل ہوئی ہے ایسے ایسے جڑیے تا رسول ہے ایسے رسول دے مطابق سب تو پہلے تانوسائیت قبول کرنی چاہیے کہ طاقت بھی انہوں نے کول ہے تعداد بھی انہوں نے کول ہے دعویہ مجود ہے رسول ہوندہ مردی صاحب نے خود بھی اس دعویے دی حقیقت نو بیان کیتا ہے ایسے لیے میں کہنا ہے کہ ایسی کیوں جا کے مینو تے سمجھ نہیں آنی موڑ چوڑ کے ایسا علیہ السلام تے کریس چینی تیج کیوں ایسی پھسیے جا کے بھئی ساڑے پلے ککھنی آگا نبی کیو سب سے ہم نے فرمایا ہے انہوں پر میں تو اسے انہوں نے ضعیف قرار دے دو کہ میری امت تھا ایک باعمل عالم جڑا جیسے کہ داتا تھا گزرے نے حضر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ ترینے پرانے نبی یا دے برابر ہے اسیس علیہ السلام نے بھائی نبی کیو سلسل اللہ خاتم نبی جی نے سے لئے کہ انہوں نے پرانے نبی یا جتے تصدیق کی تھی یا جنی آج تاکوئی اسے نبی نے نگو موسیقی 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 نبوت ہے نبوت آنا چاہے انہوں نے تسی ناکست کب ہو گیا ہے دوسری ہے پھائی کیوں نبوت نبوت ہے باقی امتہ تکین کیا کہ پھائی ساڈے علیہ اللہ نے نبی پہ جے کو تے حقیقی تے مستقل نبی سی جا ہے تو اڈے علیہ آگیا جی غیر مستقل غیر کی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کیا کہ میری تعطیل نبی بننگے میری ایک منت گال سنلو گالے ہے نبی تے بناندہ اللہ کے نبی نبی نہیں بناندے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بترین گستاخیہ کہ امتہ محمدیوات نبی میں جو اللہ تعالیٰ یہ محقہ تو کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے باقی امتہ نو تو مستقل تے حقیقی نبی دیتے سانو ناکست دیتا اپنے نبی نو اے فضیلت دیتی ہے کہ ہونو دی اطاعت دے بیش نبوت او دی اطاعت دے بچ ناکست نبی ملنے نے ناکست گیڑا نبی ہندہ ہے ناکست بھی نبی ہندہ کے دی ناکست یا گزیلی بروزی یا غیر ہے کیکی تو مراد صرف این ہی ہے کہ اوہ مراد کی ناکست کی مراد ناکست کی مراد میں کہہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ کے کوئی نبوغت نہیں پائی ہاتھ کے نکس ہوں دی ایتاعت دے ویچی سارا ایتاعت دے ویچی تے انہا دا زیلتے بروز نکس ہوئے گا وہی سورہ نسار زیل بروز دا کی مطلب زیل بروز یہ ہی آنے دی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل نبوغت نبوغت تے نبوغت دی اچھا شریعت خدا میں شریعت اور شریعت نال کوئی نہیں آ ساکتا ہوں جے نہیں آنا ایتا ہے ڈیلی بروز دے کی مطلب اصل جڑی اندھی ہوتا زیل جڑا او ناکس ہوتا جڑی بروز دے دے خو جڑا سورے جے نا او دی اپنی ذاستی روشنی جڑا 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 جڑی روشنی ہے او دی روشنی ہوتا ہے چاند جڑی روشنی آنیا او کی گال اصلی روشنی نہیں ہوتا ہے ناکس روشنی ہندے ہوں دی روشنی تو روشنی لیا کامتا ہے ناگس روشنی ہندی ہے روشن تے سورج اصل روشن تے سورج میں پوچھ رہا کہ جیدو راجہ صاحب جیدو چاند تے روشنی پہن دیا سورج دی اور روشنی ناکس ان دیا کہ اصلی روشنی ان دیا راج منیر اصل روشنی اونا دیا اونا پولو روشنی لیا روشنی جیدی اصل آؤ جیدو پہنی یا کسی تیو ناکس ہو جانی ناکس دے اصلی روشنی جیدے تے بھی پہنی روشنی اصلی رہ گی روشنی تے ناکس نہیں ناکس نہیں رکی زیدہ اب روزی ناکسی جو مردی کبھا لیکن اور نبوت ہے ناکس کڑی اندیا ہی تے سوالت اڑے تے کون ناکس کڑی نبوت ہے نبوت تو پھر مسالمہ کذاب دیویا اسی تیو فرمانی ریا کہ جنہیں اللہ دی اطاعت کی تی اور اس رسول محمد دی اطاعت کی جنہوں نے جانبی ہے جنہاں پہلے گوائی اللہ نے قرآن چکے دیتی راجہ ساپ اللہ حافظ نہیں ہے تو جیڑا بندہ بانجا سال تک او سکیدت رہا جنہوں باچوں نے کہتا ہے شرکیہ کیدہ وہ اطاف کر لیوں نے ابو بکر صدیق نو کیوں نہیں ملی حضرت عثمان غنی نو کیوں نہیں ملی حضرت علی نو کیوں نہیں ملی ضرور اللہٰ حضرت علی جنہاں اللہ نے دیتی ہوжی اللہ کوئی فضل نہیں جیسی بندے نے مطیق اقتر شرکیاں منزعہ چھو اور جک باقیدہ الشرکیاں topic اگر اکیدہ شرکیاں تک槍ہ سان ہم دینے نا وہ پہلے جو کچھ عقیدہ اس ٹائم وہ سب معاشرے سے مجرائج ہوندہ ہوتے مطابق ہی چل رہے ہوندہ نا کیا سوال شرکی عقیدہ شرکی عقیدہ نبیدہ نہیں ہوندہ نا نبوت تو پہلا نبات چھو نہیں نبیاں تا جان دے ہو کی مطلب پھر اور مثال نبی دی مثال پھر نبیاں دسو نا تو سی مرزا صاحب تا کرن دے نیا شرکی عقیدہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہجادہ تے بونجا سال کو ایسے عقیدت رہے کیڑا نبی ہے جو پہلے شرکی عقیدت رہا ہوئے تو باچو عقیدہ نے ٹھیک کر لیا ہے کوئی ایک دسو اہدی بہتان لگیوں بندر نبیاں تھے ساری بہتان کسے تھے نہیں بند رہا لیکن مسال صرف ایک مسال دے دیو کہ وہ خود یہ ایس نبیدہ عقیدہ نوزباللہ پہلے شرکیہ سی تو باچو انہوں نے صحیح کر لیا ہے تو نہیں شرکی اللہ علیہ وسلم نے پیشہ کا لیا ہے ہماری روشنی پیشی اللہ علیہ وسلم نے روشنی پیشی کی اللہ علیہ وسلم نے روشنی پیشی کہ سابہ تے پہیی روشنید جنہ نے پوری دنیا دے گستے شبوت دے گستے روشنید مرزا صاحب پہ روشنی پہیئے نہیں نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم اے توسی نعوذ باللہ نا میری گال سنو راجہ صاحب اینجا نہ کرو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس سال عزرت انس نے نوکری کیتی ہے خدمت کیتی ہے اللہ نے نبی نبی پاہ گئے نے کہا دے انہوں اے نیا کیا گصہ جا کے اے مرزا صاحب تو اڈے ہوتے ہو گلام سے ان مریض ہو تھے مڈے انہوں چپڑا جا مانئے ہیں اب بچے لڑپے اے روشنی پہیئے لڑھے نبی دی سیدہ روشنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امونڈیاں نو امبولائنس بان کے آئے ہو نہیں اچھاڑ رہے ہیں اچھاڑ رہے ہیں خدور کرنے ہیں اے جہاں صاحب اے توہین کر رہے ہیں کہ رسول اے کسی کرو گا میں تسسی کرو گا یا اونا تسسی کرو گا میرے ساری رات لگتے رہے ہو پر گال کو نہیں ہے نعوذ باللہ انہیں جو کی نہیں سکے عزرت ابو بکر نو فات نبوت دے نہیں پہنی خدا دالانو یہ ہے ایک آلمانننو تیار نہیں کہ اللہ دا فضل ہے کہ جیدے چاہیے کار دلے یہ تے خدا دالانو یہ اللہ دا فضل ہے پھر میری گل سنو یہ ہے اس والدہ جواب کے وقت دیں ساکنا لیکن میں یہاں روز توہر آنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فیاد اگلے دنی سننی ہے کونتے لو نبوت واہبی اندھی ہے کسبی نہیں اندھی جنو اللہ چاہے نبیوں بندا ہے نبی قسب نال نہیں بندا اسیتیان نہیں یہاں ہیں ایک قسم توہر دا کی خیال ہے چوزہ توہر دی تاریخ دے وے چوہر صرف مرزا صاحب نے کیتا ہے باقی قسب نہیں کر دے رہے ایش آرش ایش آرش یہ قسم نال نبوت نہیں بندا میں یہی کہہ رہا ہے نا کہ اللہ دے فضل نال لبی ہے نا لیکن نال قسم نہیں ہے ایدہ مطرح میری گال سنو نا ایدہ مطرح مرزا صاحب چوٹ بولیں اللہ تعالیٰ خود کیا رہا ہے کہ بھائی جنہے اللہ دی اطاعت تسی قرآن نے چٹلا رہے ہو نہیں اطاعت کرنے محمد بھی اطاعت کیتی ہے نبی بنائے جانگے پھر اطاعت نال لبی ہے کیا چودہ ساہج کسے نے اطاعت کیتی ہے ایک باری فضل نال لبی ہے نہیں چودہ ساہج کسے نے اطاعت نہیں کیتی مینو دسو لیکن اللہ صاحب نے اطاعت کرنا لبی ہے کہ اللہ سے فضل نہ لبی ہے دونے کرنا دونے کرنا چلو اینجی کرنے ہم تھلے زیم بار صاحب آئینے اندنوں ملینے نام بار صاحب آئینے ہم بار صاحب آئینے کی اوہے لائے دا بہتی کسا کرنی ہوں کوئی فضل سے ہی تو کوئی اطاعت سے سوڑے پہ جان دے ہو سوڑے کوئی نہیں اپنے اپنی کبرے جانا جو ہے کسیدہ ٹھیک ہے نہیں اسی واللہ تو اڈنا مدردی کرنے پی ہیں تو اڈنا ہے جو کوئی ہے نا ساری علی ویحلہ کی جاندیہ ویحلہ کینے پا آئین ناسکے فتا فاڈ ہیں میں تو چلہ ساں باندھ کرنے لگا ساں میں اسے بولنا نہیں سی لیکن میں بول پی ہیں وہاں میں کہا تو ان میں مدردی نہ رکھ مشورہ دے سا اللہ دی کس میں تو اڈنا تو کھاؤن لگے بس تھاڈ دے میں چل رہا ہم تھے ان مہر نے کچھ کہا ان نری کا نہیں ہے نا یا جل تیز اچھا جل تو خوشی حاصل کر رہا ہے ان تیرے جام مطلب روشنی بھائی دیو روشنی بھائی دے میں نے اسے پر مہنے سمانی جو تبا جا بھائی سے ہی پی آنے نیتے اللہ کے نبی دیتے ہیں جو بھی پیشلیان امتاں ویچے تے نبی آنے تے ریکٹ اللہ کو نبوت لیا نا پی ایس امت کے نبی آنے تے او بھی کہیں جے نبوت ناقصہ غیر کی زلی بروزی مجازی امتی نبی کیے اتنے کے نانے دیکھتا ہی چاڑ دوئے نا تو نہیں کر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر فیض کوئی نہیں ہوں وہ بھائی ہے نبی کریم دا فیض ہے ہی نہیں فیض ہے کہ ناقص نبوت آنے فیض ہے اے غزب ہے اے فیض نہیں ہے رسول جیڑا وہ حقیقی وہ دا فیض جیڑا اور ناقص ہے رسول حقیقی تے وہ دا فیض ناقص ہے بلکل ناقص ہے اوش شرم آنی جائدی آرہے ہیں ناقص تم رہا دے ہیں کہ انہا تو ہٹ کے نہیں ہیں اونا دی ہی اور ناقص آلی اے لفظ مرزا صاحب نے ہٹ کے نہیں سی آندہ انہوں ناقص ہی ناقص آلہ اچھا میں ناقص آلہ گیر کی کی گیر مستقل ناقص اے مرزا صاحب نے ہٹ کے آلہ لفظ نیسی آلہ گیر کی گیر مستقل ٹھیک ہے ہاں نبوت ناقص صاحب یہ ہے ناقص آلہ ایکٹ پھرت 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 دے ہیں دلیں جیلد تیندے پہے جائے گی جلد تیندے پہتے زالہ ہم سے لکھ دینے جلد تین نا کرنا بنا والا ایک منٹ دو محمد مصطفہ تا فیادلہ بندی کوشش کرو محمد کے شہر میں سارا جہاں روشن ہے جس کے نور سے سارا جہاں دے زالہ جلد تینہ صفحہ چار سو سفتے پر سو سونکا کندے نے محمد محمد نے کہ مرسلین محمد ہے اور ناقص طور پر نبی بھی اے زالہ عام جلد چندے بیچے پھر دوجہ تکندے نہیں ہے جلد چندے بیچے چار سو ساتھ بیچے چار سو ساتھ بیچے کہ ان تمام اشارہ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ واقعی اور حقیقی طور پر نبوت اتامہ کی صفت سے متصف نہیں ہوگا ہاں نبوت ناقصہ اس میں پائے جائیں ناقصہ نبی ناقصہ نبی ناقصہ نفی چیز خرید دیے جاتا ہے ناقصہ نقصہ کوئی اصری پیسے دیکھ دیتی ہو شای مانو تو اڈیزانا بڑا تر سامدہ ہے کہ تسی ساری دی اڈی ایک کام دے پیچھے لگی رہن دے ہو میں نے انہوں نے جنم واسل کر کے لئے آپ نے کلیجیاں اٹھان دے زندگی رہن دے لیکن مسئلہ ہے کہ تو اڈی کو لوں وہ دے برقس کوئی نظام ہی نہیں کہا کبھی نہیں یہ پیش کر رہن ہوں یہ ہے تو اڈی پرابلن ہے ایسے عرصول چندہ کال تو دینا شروع کرتے ہیں نظام تو بنا دے ایسے عرصول چندہ کے لابتاب کچھ دے جو دے سکھ دے راجہ سب دے ایسے عرصول دے کسی دن کام کر دے آنگا اللہ تانو اکل دے اس دے جو آگار سڑھے کا دے آس ایسے عرصول چندہ کچھ دے جو دے سکھ دے سکھ دے راجہ سب دے آس اچھا میں مفتی صاحب کہ لے نا تو اڈی لے احترام ہوئے گا نہیں تھے آ 장 à مفتی صاحب نے کئی پھڑی سی مفتی صاحب موسیقی 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 موسیقی